ایک کے بعد دوسری قرارداد نادیہ صاحبہ اب یہ اگلے پچیس دن میں الیکشن کمیشن الیکشن کی تیاریوں کو دیکھیں اور پھر ان قرارداد کو وہ کنسیڈر کرے اور ان پر غور افکر شروع کر دیا اور اس میں پھر وہ اپنا ٹائمز آئے کرے حافظہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف زیادہ حافظہ اب یہ نادیہ مرزا صاحبہ اپنا پوائنٹ آفیو دینے اس پر میں آ رہا ہوں جی نادیہ صاحبہ بسیقلی آپ جس کنفیوشن کی بات کر رہے ہیں اور جس پولٹیکل انسیڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں یہ اسی کے لیے قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں دیکھا جائے تو ان کے آئینی اور قانونی احسیت کچھ بھی نہیں ہے لیکن بات کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں آلدھو کہ ہمیں قاضی فائزیس صاحب نے کہا جسٹس قاضی فائزیس صاحب ہے کہ کوئی یہ بات بھی نہ کریں کہ الیکشن ہوں گے ہو یا نہیں ہو ان کی آئینی اور قانونی احسیت ہو یا نہیں ہو وہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ میڈیا پہ آ رہی ہے وہ پروگرام میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں پولٹیکل انسیڈرنٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو افسوس کے بات یہ کہ دنیا میں باور کر آ رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا حالی میں ورلڈ بینک کی ریکورٹ آئی اسے پوری ڈیٹیلز لکھیں کہ یہ انسیڈرنٹی ہے پولٹیکل انڈرسٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکنومک کیاوس ہوگا ملک کے معاشی حالات صحیح نہیں ہوں گے ملک کے سیکیورٹی کے حالات صحیح نہیں ہیں جس کے آپ کے معاشی ڈینٹ لگے گا جس کے آپ کی جو معاشی ترقی ہے وہ اس حد تک نیچے 1.7 پر چلی جائے گی تو میں حیران یہ ہوں وہ میں پریشان تکلیم مجھے یہ افسوس مجھے یہ ہے کہ ہمیں دنیا باور کر آ رہی ہے ورلڈ بینگ ایسی ریپورٹس اپنی جاتی کر رہا ہے لیکن ہمیں اس تیس کا رتی برابر احساس نہیں ہے یہ سارا کو جو سرکا سکور ہے اس وقت پیٹہ کو بلہ ملے گا نہیں بلہ ملے گا بلہ نہیں ملے گا کیاوس ہوگا انڈیپینڈنٹ لڑیں گے مینج کرنا آسان ہوگا بٹھانا آسان ہوگا کسی کو خریدنا آسان ہوگا اس کی گولیاں لگ جائیں گی لیکن یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا ہو سکتا ہے کو اپنا ایک شورٹ ٹم جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ تو اچیف کر لے لیکن اس کی کسٹ کون پے کرے گا اس کی کسٹ میں اور آپ پے کریں گے اس کی کسٹ ملک پے کرے گا تو مجھے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہو رہی ہے کہ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں کوئی پوچھتے کالا نہیں ہے وہی چیف جسٹس جو کہتے ہیں ذکر بھی نہیں کرنا میڈیا میں وہ خاموش ہے اس وقت